کئی مشکل سے مسجد میں آ جاتے ہیں نمازوں میں بس سلام خیر تیب آگنا شروع کر دیتا چند منٹ پہلے آؤ چند منٹ بعد تک آرام تسلی سے بیٹھو اللہ سے راز و نیاز کرو اللہ فرماتے ہیں میرے تجھے اپنی عبادت کے لیے بیرد کیا ہے تجھے کھانے پینے کا مشین نہیں بنایا اس لیے نہیں بیجا تھا کہ اپنی ضرور سے ہاتھ پہر مار کر حرام حلال بینک بیلنس اعداد بناو یہ اجدہاں آرام پہ سینہ ڈالتا ہے کیا پر پڑے اتنی سے روٹھی کھاتے ہو ذرا سا سالن ہوتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے تھوڑی سے دو سے تین روٹھییں کر لو سالن دھو پلیٹ کر لو اپنا حجم دے لو بکارے کیسے آئے گی پیٹ ہاتھ میں پھگڑا رکھو گے ذرا سا قائدیں سے ہٹ کے دیکھاؤ تو سیکھ تو اتنی سے چپا دی اور اتنی سے سالن کے لیے یہ اتنی زیادہ پہ شخصہ شریعت کوئی اسی سے ہٹائے جا رہا ہے خیال ہی نہیں ہے حلال کھاؤ ہڑا کھاؤ ہمیشہ کھاؤ جتنا رزق کھاؤ جتنا جسم برداشت کر سکے وہیں چیزیں استعمال کر لو جن چیزوں سے آپ کو سکون ہو رہا تو مولانا عروم کہتے ہیں رزق کھاؤ کہ یہ رزق تجھے نہ کھائے کھا نہ کھا کے جو فریادے کر رہے ہیں تو دس رہا ہے نا جیسے سام دس ہے تو رزق زیادہ کھا ہے آپ نے یہ چولے بھی ہوں گے پکوڑے بھی ہوں گے آپ نہیں ہوں گے آرام تسلی سے یہ رزق اللہ نے ہمارے لئے پیدا کیا اور یہ پیٹ ادھر پردوں کے ساتھ آرام تسلی سے پردے کی جگہ ہے جن میں ساکھ ڈالے گریانی ڈالے سوڑا ڈالے زیادہ ڈالے اس پیٹ کو خدا نے ٹینک نہیں بنایا سر کے اوپر جانے اس کا پوجہ کرتے رہیں پیٹ کے پوجہ کی کوئی ضرورت نہیں پوجہ اس ایک اللہ کی کرو جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اس سچے پوجہ کیلئے پیدا کیا اب فقار کہتے ہیں جس رزق سے خلل آتا ہو جس کمائی سے آدمی خلال سے نکلتا ہو جس نظام اور معاشرے سے آدمی عبادت میں پیچھے رہتا ہو وہ سب حرام نہ جائے سب حرام نہ جائے آگے بڑھو عبادت میں خوب دعائیں مانگو اور دعاؤں کے لئے ذرف پاک کر لو دعاؤں کے لئے اچھے عامال کر لو اللہ قرآن میں نبیوں کا ذکر کرتے ہیں نو علیہ السلام لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور دعاؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اسماعیر علیہ السلام عدریس القفل یونس زکریہ یحیاء عیسیٰ مائی مریم سب کا ذکر کیا پھر فرمائے کانو یسارعون فی الخیرات یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے اس لئے جو کہتے میں مانتا تھا ایک ہے کہ کسی کا نہیں مانا اللہ نے وہ میرا اور ان کا ادنا فرمائے یہ پاک پیغمبر میرے کانو یسارعون فی الخیرات نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے ایجی دعا کریں دعا کریں تو نے کیا کارنامہ انجانگ دیا ہوئے اپنا کوئی کارنامہ تو سنائی ہے دعا کریں گی مورنہ شریفلی کہتے ہیں یہ مو کا مرض ہے یہ کوئی دعا نہیں ہے نیس کریں یہ مو کی بیماری ہو گئی جس کو دیکھیں دعا کریں دعا کریں یہ پتہ کر میرے ذمہ کیا کام ہے یہ بڑے ادارے چل رہے ہیں اتنے ہزاروں لوگ پڑھنے آتے ہیں ایسے ناکارہ زمانے میں پورا شوق تکلیفوں کے وقت میں ہزاروں طلبہ رکھنا سانتا تھے کوئی لڑکی کی طرح رکھنا ہوتا ہے ہر کیس کی فاضد آنے جانے اٹھک بیٹھک سونے جانے نماز میں آنے سب پہ نظر رہتی تو ہمارے ہاں پڑھنے آئے سیکھنے آئے وہ سیکھ کے جائے پڑھ کے جائے مقصد کے حاصل کر کے جائے یہ سب آپ کو اور ہمارا ملہ جولہ کام ہے آپ کو سمجھائے اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ بیدار رہے کہ میں کن مقاصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور ہم کر کیا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے زیادہ کالی ہے زیادہ کمالی ہے بہت پیسے جمع کی ہے یہ کوئی کارنامہ دو رہی ہے قرآن و سنت میں کہی ہے کہ بہت کمالو بہت جمع کرو تمہارا رشتدار اس پر لڑ مر کے خون خون ہو جائے فرمائے نہیں اپنے سامنے خرچ کرو چار اپیلے کی ہے سورہ حدید میں غور سے سن لو پہلے فرمائے خرچ کرو ہمارا دیا ہوا ہے انشقو بمارہ زخنا دوسری جو وجع لکم مستخلقی نفی تمہیں تو چند دل کے لیے دیا ہے پکت ہوئی ہے یہ ہاتھ بھی پڑھا ہوا ہے یہ جنازہ آ رہا ہے اس کا بنگلہ اس کے بینک بیلنس اس کے اوہنے اور ڈگریہ سب وہیں گھر پڑھے رہے ہیں کسی کام کریں گے اس کے لیے تیسری اپیل سنو وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا خَسَنًا وَقْرَضْ دے دو تمہارا صحیح خرض دے دو بہترین بجل لٹا دوں گا اللہ فرمات چوتھی اپیل سنو وَلِلَّهِ بِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَلَدْ نئی خرش کروں گے دین پر اپنے خامنے اپنے ہاتھ سے مر جاؤ گے سارا رہ جائے گا وَلِلَّهِ بِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَلَدْ چار مرحل سورہ حدید میں لوگوں سے پیسے نکالنے کے لیے اللہ نے کیونکہ یہ چمڑی اور چمڑی کہتے ہیں ایک ہو جاتی اور جس شخص کو مال پر کنٹرول ہو اور اس کو اعتماد ہو کہ یہ مجھے اللہ نے دیا اور اللہی کا ہے اس کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے وہ اپنی زمان و دل سے سوچے کہ میں گھوٹا ہو جیسا جاؤ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک نصیت کر رہا ہو ربغان کے مبارک گھڑیوں میں آپ کو پوری زندگی کے لیے تیار کر رہا ہو کہ ہم اپنے مقصد کے دور نہ ہو ہم آخرت کے لیے آئے ہیں آخرت میں عبادت کام آئے گی اخلاص والی پیغمبر کے سنت و اتباع والی بدت والی عبادت بھی لانت ہے اس پر یہی سے وہ حبلہ ہوا ہے حبتت کام آلوم نہیں چلے گئے گا اس ناجر سواب نہیں ہے اس میں روح نبوت نہیں ہے استغفراللہ